ملک میں مہنگائی کو بدترین موڑ پر پہنچانے والے سیاستدانوں اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے فیصل قریشی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ لاکھوں کا سوٹ کروڑوں کی گھڑی اور مہنگترین جوتے پہننے والے آج ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ملک اس وقت مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے یعنی اگر یہ سیاستدان اصل میں عوام کا سوچتے تو یہ شاہ خرچیاں چھوڑ کر دو وقتی روٹی کو ترسنے والی عوام کی مدد کریں تو ملک کے حالات کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں عوام اور ملک کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہمارے حکمران اپنے اوپر تو کروڑوں روپے خرچ کرنے میں دیر نہیں لگاتے لیکن عوام پر ایک روپیہ اپنی جیب سے خرچ نہیں کر سکتے فیصل قریشی نے مزید کہا کہ جن لوگوں کو مفت کا پیٹرول بجلی اور گیس ملتی ہے وہ آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ ملک میں ان چیزوں کی قلت ہونے والی ہے عام عوام جو پہلے ہی ان تمام چیزوں کی بھاری قیمت ادا کرتی ہے ان کی قلت کا سامنا بھی انہیں ہی کرنا پڑتا ہے دوسری طرف مفت میں یہ تمام سہولیات حاصل کرنے والے ان پریشانیوں سے آزاد ہیں جو کہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے یہاں سب کو صرف ایک منٹ ملے گا اور یہاں سٹارٹس ناو لاکھوں کرو بس ایک منٹ میں جیتو ایک منٹ میں جیتو ایک منٹ میں جیتو ایک منٹ میں جیتو ایک منٹ میں بدھ اور ج میرا شام سات بجے صرف بول اینترٹینمنٹ پر بول اینترٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں موسیقی